اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین پاکستان میں پولٹیکل پولورائزیشن اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کوئی ادارہ کوئی فرد حتیٰ کے بار اور بینچ بھی سے محفوظ نہیں رہے یا رہنے نہیں دیا گیا پاکستان تحریکہ انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل نہ ہونے پر شک ہے تو پی ڈی ایم جماعتوں کو شکوا ہے کہ آلہ عدلیہ جانبدار ہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ سیاسی جماعتوں کے درمیان پنچنگ بیک بن کر سب کچھ رہ گیا ہے ایسے میں جو بیچ بچاؤں کے لیے آگیا آتا ہے اس پر بھی سیاسی کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور اس ادارہ یا فرد کو اپنے رنگ میں ہی رنگ لیا جاتا ہے ایک آگ کو بجاتا ہے تو دوسری لگ جاتی ہے عدالتوں سے امران خان کو ریلیف کیا ملا اب پی ڈی ایم جماعتوں نے کھلم کھلا سپریم کورٹ کے خلاف ایک احتجاجی محاص کھول دیا ہے دیکھا جائے تو چیف جسس نے قانون میں رہتے ہوئے ریلیف کے ذریعے ملک میں جاری ایک پرتشدد مظاہروں کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس کو قابو کیا انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا بھی جزوی طور پر تو بحال ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی چیز ریاستی اداروں سے ناراض تحریک انصاف کو قانونی دائرے کا اعتماد فراہم کیا گیا لیکن حکومتی احتحاد کا یہ گلہ ہے کہ جیسا ریلیف بلکہ سہولتکاری امران خان کو ملی آج تک کسی اور کو نہیں ملی جس کا جواب میرے کل کے شو میں بیریسٹر چودری اعتزاز احسن نے یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ماضی میں بھی سیاسی راہنماؤں کو عدالتوں سے ایسا ریلیف ملتا رہا ہے کیا کہا چودری اعتزاز نے ذرا دیکھی چودری صاحب جو آج امران خان کو ریلیف ملا ہے کہ جتنے مقدمے ہیں ان میں بھی زمانت جو نئی ہیں جو کیس ہیں جن کے بارے میں علم ہے نئی ہیں جو ذینوں میں بھی ہے گرفتار ہی نہیں ہو سکتی تو آپ نے ویسے کبھی اتنا غیر معمولی ریلیف کسی کو ملتے دیکھا ہے چوئی صاحب جی 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 مولانا عبدالستطار خان نے علی کو ملا تھا اور چودری دہورلائی صاحب کو ملا تھا اور ان کو اور یہ آرڈر ہوا تھا کہ ان کو کسی کیس میں آپ نے گرفتار نہیں کرتا اور اگر گرفتار کیا یا اگر گرفتار کرنا ہو تو آپ عدالت سے پہلے عدالت سے فرمیشن لے کے کریں گے پتائیں گے جواز دیں گے اور وہ پرمیشن دیں اور یہ چیز جو ہے یہ میں آپ کو اذکروں اس کو کہتے ہیں اومنی بس بیل اومنی بس بیل عدالت پرف اس وقت استعمال کرتی ہے جبکہ یہ ایک شخص پہ بہت اوبیسی قانون کو کسی شک کو استعمال کر کے اور اس پر اس سے بہت دیاب کی کی جارے تو پھر ناظرین چیف جسس کے اس ریلیف میں دلائل اور ماضی کے ریفرنسز تو موجود ہیں لیکن پی جیم اتحاد اس کو ماننے کو تیار نہیں انہوں نے سپریم کورٹ کامپلیکس کے سامنے کانسٹیوشن ایوینیو پر پیر کے روز دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کے حمایت کر کے تیاریاں شروع کر دی ہیں حکومتی اتحاد کس انداز سے اعلی عدلیہ پر تنقید کر رہا ہے ذرا دیکھیں جس قسم کی ریلیف اس کو مل رہی ہے عدالتوں میں پیش ہوتا تھا یا اس کی بیٹی عدالتوں میں پیش جب اس کو جیل کے اندر سے وہ باپ کو ملنے گئی ہے وہاں سے گرفتار کیا جاتا ہے آج عدلیہ اور قوانین جو ہیں وہ نئے اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے کہ ایک شخص کو بلینکٹ زمانتیں کہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے سوچا بھی جو ہے آپ نے اس کے اوپر بھی زمانت ہے اس وقت تو عدالت نے تو ان کا ایسا ساتھ دیا ہے کہ اس وقت ہم صاحب کے سامنے ہے جو بلینکٹ ریلیف انہیں دیا جا رہا ہے کسی کو نہیں دیا گیا کسی کو پاکستان میں اس طرح کی تقویت سہولت کمفرٹ رات کو اپنے جار دوستوں سے اور تحریک انصاف کی ٹائگر فوس سے چاہے وہ پریزیڈنٹ ال بھی اس میں مل چکے ہو یا کسی سے بھی ان سب سے ان کو فون کی سہولت ایسا کبھی نہیں دیکھا ناظرین حیرانگی کی بات ہے عدالت بھی وہی ہے جج بھی تبدیل نہیں ہوئے اگر کچھ بدلہ ہے تبدیل ہوا ہے تو صرف وقت پہلے تحریک انصاف نے رجیم چینج میں اسی عدلیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور آج اسی جگہ پی ڈی ایم کھڑی ہے اور کھڑی ہو کر جانبداری کا الزام لگا رہی ہے لیکن پی ڈی ایم کے اس دورے میار پر کئی سوال اٹھتے ہیں جب گزشتہ سال اپریل میں آدھی رات کو عدالتیں کھول کر عمران خان کو گھر بھیجا گیا تھا تب پی ڈی ایم کو یہ دھرنا یاد کیوں نہیں آیا کیسے یاد آتا ان کے حق میں جو سب کچھ ہو رہا تھا جب اسی سپریم کورٹ نے سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دے کر پی ڈی ایم حکومت کا راستہ ہموار کیا تب یہ دھرنا یاد کیوں نہیں آیا جب لاہور ہائی کورٹ سزا یافتہ نواز شریف کو محض پچاس روپے کے سٹام پیپر پر علاج کے لیے بیرونے ملک بھیج رہی تھی تب آپوزیشن جماعتوں کو دھرنا یاد کیوں نہیں آیا ریاست بچانے کا نعرہ لگا کر اقتدار لینے والے ایک دم سیاست بچانے لگ گئے تب پی ڈی ایم کو دھرنا یاد کیوں نہیں آیا دس فیصد مہنگائی پر احتجاج اور لانگ مارچ کرنے والوں کو مہنگائی اٹھالیس فیصد دے کر دینے پر ان کو دھرنا یاد کیوں نہیں آیا ذریع ملکی عوام کو جب آٹھے کی لائنوں میں لگا کر مرنے پر مجبور کر دیا گیا تب پی ڈی ایم کو دھرنا یاد کیوں نہیں آیا ناظرین میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں یہ کیسی سیاست ہے کہ خود کو ریلیف ملے تو انصاف سیاسی مخالف کو ملے تو وہ سہولتکاری کیسے ہو سکتی ہے میں سوچنے پر مجبور ہوں کیونکہ جب ایک سیاسی رہنما پر بات بات پر غیر معمولی مقدمات بنائے جائیں گے تو اسے عدالتوں سے غیر معمولی انصاف کیوں نہیں ملے گا میں بھی یہ بھی سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہی نیب جب آپ کو پکڑتا تھا تو وہ انتقامی کاروائیاں تھی آج عمران خان کو پکڑتا ہے تو یہ قانونی کاروائیاں کیسے ہو گئیں ناظرین یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پی ڈی ایم نے آخر سپریم کورٹ کے ہی باہر دھرنا دینے کا اعلان کیوں کیا اتنے سخت لبو لہجے میں عالی عدیہ کو دھمکیا کیوں دی جا رہی ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے کل یعنی چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے لیکن حکومت نے فنڈز دیے نہ سیکیورٹی تو ایسے پھر سوال یہ بھی ہے کہ کل الیکشن ہوتا تو نظر نہیں آرہا اور جب سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے کوئی الیکشن پر بات کر ہی نہیں رہا کیسے بات کریں جو بات کرنے والی جماعت تھی اس کو تو آپ سائٹ پر لگا رہے ہیں سپریم کورٹ میں پندرہ مئی کو الیکشن کے حوالے سے کیس کی سماعت بھی ہونی ہے کیا یہی وجہ ہے کہ حکومت اطاعت نے پیش کی خطرہ دیکھتے ہوئے احتجاج اور دھرنے کا اعلان کر دیا ہے تاکہ سپریم کورٹ اپنے حکم کی خلاف ورزی پر حکومت کو گھر بھیجنے میں دباو کا شکار رہے کیا واقعی پی ڈی ایم کا دھرنہ آلہ عدلیہ کو بیک فوٹ پر دھکیل سکتا ہے یا سپریم کورٹ حکم عدولی پر کوئی سخت ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ چیف جسٹس تو بارہا کہہ چکے ہیں کہ چودہ مئی کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہے ناظرین اداروں کے تقدس کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوتا ہے اگر حکومت ہی عدلیہ مخالف مہم کو لیڈ کرے گی تو کارروائی کون کرے گا ریجسٹرار سپریم کورٹ نے ممکنہ دھرنے اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ڈیپٹی کمیشنر اے آئی جی اسلام آباد کو تو طلب کر لیا ہے کیا حکومتی ادارے سپریم کورٹ کی تشویش کو دور کر پائیں گے تحریک انصاف کے پرتشدد مظاہروں نے پہلے ہی پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے ایسے میں اگر حکومت بھی سڑکوں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے تو کاروبار زندگی کیسے چلے گا موجودہ سیاسی بہران کا حل کیسے نکلے گا سیاسی جماعتیں کیوں مذاکرات کی راستہ چھوڑ کر مہا ذرائی کی طرف بڑھ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے مجھے جوئن کی السلام علیکم بہت بہت شکریہ شہریار صاحب آپ کا شہریار صاحب عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو ملک کے حالات بنے اس کے بعد سے اب تک جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ تحریک انصاف کو دشتگر جماعت کہہ رہی ہیں پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں رانہ سناولہ نے کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا اگر ایسا ہی آپ لوگوں کا رویہ رہا تو ہم لوگ جو ہیں وہ پابندی کی طرف جائیں گے کسی قسم کی سیاسی ایکٹیویٹی کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی آج ایسا نے اقبال صاحب کو میں ایک ٹی وی پر سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے ایسا تو کبھی اس طرح کے کام کرنے کی تو کبھی ٹی ٹی پی کی جورت نہیں جورت کی طالبان نے ایسی کبھی جورت نہیں کی لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو اس طریقے سے ٹرینڈ کیا ہے کہ ان کو کوئی فرق کی نظر نہیں آتا کہ ملک ملک کے ادارے ملک کے اداروں کا وقار کیا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں دیکھیں جی پاکستان ہمارا ایمان ہے پاکستان ہماری بنیاد ہے میرے لیڈر نے چھپیس ستہیس سال پہلے جب اس پارٹی کی بنیاد رکھی تو انسانیت خودداری انصاف ایک دفعہ جل کاٹی وہ بھی سپریم کورٹ کے حوالے سے جوڈیشری کے حوالے سے جو اس وقت جو ایک کیمپین چلی ہوئی تھی عدلیہ کے تحفظ کے لیے اس میں خان صاحب کو قید ہوئی خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان پاکستان کا وقار پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی سالمیت افاج پاکستان کی عزت اور سب سے بڑھ کری کہ پاکستان کے ذرے ذرے کے بارے میں اسی لیے انہوں نے یہ بارہا کہا کہ میں ہر چیز پر کھوم پرمائز کر سکتا ہوں لیکن پاکستان پہ جو انہوں نے جو ڈاکے ڈالے ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کو کھوکلا کی ہے اس لیے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی جب ایک شخص پچاس سال سے زیادہ اپنی زندگی وف کر دے اس ملک کے لیے چاہے وہ آپ دیکھ لیں شوکت خانم کے حوالے سے تیسرا شوکت خانم ہسپٹل انسانیت کے حوالے سے اور پھر نمل یونیورسٹی دیکھ لیں پھر جب حکومت میں آتے ہیں تو احساس پروگرام عام لوگ جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں پناہ گاہیں دستر خان یہ وہ تمام چیزیں ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر صحت انصاف کار کہ پاکستان کے عوام کو پاکستان کے عوام کی یہ سب چیزیں شہریار صاحب اپنی جگہ اور ان دو دنوں میں سنیے نا مجھے کچھ ٹیکنڈ دے دیں ملک بھی کپلی تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو خان صاحب کے ساتھ جس طرح ان کو حریشت کیا گیا اور نکلتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہو میرے خلاف تو آپ پاکستان کا پیسہ زائع مد کریں آپ اتنے لوگ نہ بلائیں مجھے سمبل ایک ارسٹ وارنٹ دیں اور مجھے میں تیار ہوں لیکن جو انہوں نے کیا اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے مسلح جتوں کے بارے میں سندھ آئی کورٹ کی ورڈک قوم کے سامنے موجود ہیں پی ٹی آئی کی اپنے ورکرز کی تربیت ایک چیز کی ہے وہ کیا ہے کہ پاکستان کمز ورسٹ پاکستان پر کوئی کامبرمائز نہیں ہے یہ لوگ پلانٹ کیے گئے تھے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے چوکے دفتر اب نہیں جا سکتے یہ کیسے ممکن ہے کہ دروازے کھول دیئے گئے لوگ جائیں ہم لاکھوں نقصان پہنچائیں یہ جلاو گراؤ جو کیا گیا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے انہوں نے خود کیا ہے یہ سب سے پہلے تو میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں یہ جلاو گراؤ کی نمبر ٹو یہ پلانٹ یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ یہ مجھے ابھی بتائیں ابھی مارکٹ میں سوشل میڈیا پہ ایک وائس جو نوٹ ہے وہ شیئر ہو رہا ہے مولانا فضل رحمان کی طرف سے کیا ان کے ابھی مقاصد ہیں اور اسی طرح یہ سارے شرپسند جمع ہو کے یہ مسلح جتے جنہوں نے رکھے تھے انہوں نے اپنے لوگ چھوڑے اور پھر فوٹیجز آویلیبل ہیں سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں آویلیبل ہیں یہ کیوں کیا گیا مجھے بتائیں ایک کور کمانڈر کے گھر کو اور کنٹورنمنٹس میں کیا سیکیورٹی نہیں ہوتی ہاو اس ایٹ پاسیبل کہ کوئی عام شخص جب آپ ایک میں ایک گرمنٹ میں جب گرمنٹ کو ریپریسنٹ کرتا تھا یعنی میں فیڈل منسٹر تھا میں ایم ایٹ جب تھا مجھے انٹری کارڈ دکھا کیوں نہیں ہوتی تھی مجھے بتائیں لوگ کیسے جا رہے ہیں جلاو گراو کیسے کیا جا رہے ہیں یہ بائی ڈیسائن ہے یہ ایم ایس ٹو بلیم پی ٹی آئے ایم ایس ٹو انڈرمائن پی ٹی آئے آرمی شیف نے بھی کہا ہے کہ ان اناثر کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ بہتر گھنٹوں میں جتنے بھی اناثر تھے شرپسند اناثر سکسی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں سوشل میڈیا پر ان سب لوگوں کے چہرے تصاویر سب کچھ موجود ہے ان کے خلاف کاروائی ہوگی آج عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹ سے مطالبہ کر دی ہے کہ آپ اس کی صاف شفاف جو ہیں وہ تحقیقات کرائیں تو کون پھر اس میں انوالو ہے انکواری ہونی چاہیے یہ سٹریٹ بولٹس جو فائر کیے گئے ہیں ساٹھ کے قریب پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے کتنے زخمی ہیں میرے کوہاڑ کے تین جوان شہید ہوئے ہیں کون ان ماؤں کو ان کے گھر کے افراد کو مجھے بتائیں آئین کیا کہتا ہے پاکستان کا کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں ان کے پاس صحیح کیا یہ شیلنگ کیوں سٹارٹ کی گئی یہ لاٹی چار کیوں سٹارٹ کیا گیا سٹریٹ بولٹس کیوں مارے گئے پھر اپنے بندے پلانٹ کر کے یہ سامان جو جلایا گیا جو جلایا گیا جلاو 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 اس دن تو ہر جگہ پہ یہی ہو رہا تھا نا جلاو 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 سب کچھ جو جو ہم سروں پر دیکھ رہے تھو اس کا مطلب ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہی نہیں عمران خان کے لیے سب لوگ پلانٹے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں ضرور نکلے ہیں میں تمام میری فوٹیجز اویلیبل ہیں میرے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ آپ دیکھ لیں میں لوگوں کے بیچ میں جب جاتا تھا شرپ اناثر اناثر جو ہمیں پیچھے سے کہتے تھے تھے کہ جی یہ در سے نہیں یہ در چلو ادھر چلو ہم انہیں کیا کہتے تھے کہ پرامن اتجاج پرامن اتجاج ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے اتجاج اپنا اپنا ایک جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے اس کے استعمال کرنا ہے ایک چیز آپ کو بتاؤں یہ پلانٹ کیے گئے پی ٹی آئی کے کپڑے پہ جنڈے اور مختلف طریقوں سے موک کور کر کے مجھے بتائیں یہ جو سوشل میڈیا پہ فوٹیجز اویلیبل ہیں یہ عام کپڑوں میں کون آئے یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں اچھا سن لینا شہریہ عرف دیدی صاحب اگر یہ سب لوگ پلانٹڈ تھے ان لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ultimately فائدہ تو اس کا آپ لوگوں کو ہی ہوا ہے اب تو یہ تاثر بن گئے کہ عمران خان کو گرفتار اب کیا ہی نہیں جا سکتا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان کو گرفتار کرنے کا پی ڈی ایم تو الٹا ناراض ہو رہی ہے کہ جلاو گھراؤ جو بھی ہوا چیف جسید صاحب نے جس طریقے سے فوری ریلیف دیا جس طریقے سے ان کی فوراں سماعت ہوتی ہے ان کو ریلیف ملتا ہے اور پھر یہ کہنا کسی کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی ultimately تو فائدہ آپ لوگوں کو ہوا ہے بی ڈی ایم والے تو سٹ پکڑکڑ بیٹھ گئے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا فائدے اور نقصان کی بات نہیں ہے بات ہے آئین کی اور قانون کی ایک سو پچاس سے زیادہ کیس میں آئی کورٹ سے سپریم کورٹ سے میرا لیڈر تین گولیاں کھانے کے باوجود ہر عدالت میں گیا وہ شخص جو ریسپونسیبل تھا اس کو اپنی سیکیورٹی تریڈ کی وجہ سے گھر سے سیسیلیٹیٹ کیا گیا اس کو کہا گیا کہ اب عدالتوں میں پیش نہ ہو ایک ملک جس کے دیس کروڑ عوام کا سب کا وزیر حضم اس کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا ان سپائٹ آف دائٹ میرا لیڈر لاہور آئی کورٹ اسلام آباد آئی کورٹ میرے پارٹی کا ہر لیڈر چاہے پاکستان کے ارزلے میں جدر جدر ایف آئی آرز ہوئے وہ گئے ہم قانون اور آئین کی بالدست نہیں چاہتے ہیں میرا لیڈر رول آف لاؤ اینڈ سپرمیسی آف لاؤ کی بات کرتا ہے یہ جنہوں نے اینا راگٹر کیا ملکم پر کیسیس نے کیابینٹ میں یہ ہم ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی آئین اور پاکستان کی قانون انٹرنیشنل میڈیا کو کائل اسلام آباد آئی کورٹ میں انٹرنیشنل میڈیا کو عمران خان صاحب پھر بات ان سے کر رہے تھے انٹرویو دے رہے تھے اور پھر آرمی چیف کے خلاف بیانات دے رہے تھے نام لے لے کر دے رہے تھے ایک تو ہم انٹرنیشنلی اپنا ایمیج کیا دے رہے ہیں اپنی فوج کے حوالے سے اپنے گھر کی لڑائی کا میسیج ہم باہر کیوں دے رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر ہم بات کر رہے ہیں دوسری طرف پر ہم لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ اسی سے انہی بیانات سے لوگوں کے جذبات اُبھرتے ہیں لوگ باہر نکلتے ہیں اس دن بھی پیشی سے پہلے خان صاحب نے گاڑی میں ایسا ہی میسیج دیا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا فلاں 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 ذمہ دار ہوگا تو لوگ باہر نکلے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ میسیج دے رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ طرز رویہ یہ بھی غلط ہے خان صاحب کا دیکھیں میری بات سنیں میرا لیڈر کہتا ہے میری زندگی سے زیادہ افاج پاکستان کی عزت عزیز بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور افاج پاکستان کو ہمیشہ انہوں نے والیوں کیا گیا ہے نمبر ون نمبر ٹو مجھے بتائیں ایک شخص جو رول آف لائن سپریمیسی آف لائن کی بات کرے جس نے اقوام عالم میں پاکستان کا دین اسلام کا نامو سے رسالت کا علم بنن کیا ہو جس کی پوری دنیا اس کو ویلیو کر رہی ہے آپ سوشل میڈیا کے فوٹیجز کیا آج فلو آف انفرمیشن روک سکتے ہیں گلوبل پرسیپشن دنیا میں کیا ہے اچھا اگر ایرس کرنا تھا یہ طریقہ تھا اسلام آئی کوٹ کے اندر اور کوٹ سے تو ہم بھاگے نہیں ہم تو بھاگنے والے نہیں ہیں نواز شریف کی طرح کہ ملک سے باہر بیٹھ جائیں یہ ملک ہمارا ہے جینا مرنا ہمارا ادھر ہے خدا کے لیے اس کو توڑ مروڑ کے مس انٹرپریٹ کر کے مختلف طریقوں سے ڈسٹورڈ کیا جا رہا ہے ہاں اگر جو قانون امران خان پہ لاغو ہوگا وہ ہر کسی پہ لاغو ہوگا جب میرا ملک اور میرے ملک آئین قرآن اور سنت کتابے ہیں جب امبیاء اکرام کانون سے بالاتر نہیں تو ایک ایک ایڈ اف دس ایڈ بلکل کوئی کانون سے بالاتر نہیں ہے یہی بات پی ٹی ایڈ کر رہی ہے کہ ایسا انصاف انصاف کیے مثالیں ان کے لیڈرز بھی گرفتار ہوئے ان کے لوگوں کو بھی چھے چھے مہینے سالسال قیدوں میں رکھا گیا جیلوں میں رکھا گیا کبھی ایسے سو موٹو نہیں لیے گئے کبھی کسی سے نہیں کہا گیا کہ آپ کو مل کر بڑی خوش ہوئی بلاول بھٹو نے آج جلسہ کیا کراچی میں اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ججز نے زلفکار علی بھٹو سے تو مل کر نہیں کہا تھا کبھی کہ آپ سے مل کر بڑی خوش ہوئی تو یہ جو طرز رویہ ہے بقول پی ڈی ایم کے عدالتوں کا ججز کا یہ تو بالکل opposite ہے یہ تو جانب دارانہ رویہ ہے اچھا عدالت ان کے حق میں فیصلہ کر دے تو سب ٹھیک ہے یہی وہ لوگ ہیں جو انسٹیٹوشنز کو تباہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں چار چار باریاں لے کے انسٹیٹوشنز بنائی نہیں کرمنل جسس سسٹم جوڈیشل سسٹم یہی وہ لوگ ہیں جو سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایک کیمپین چلاتے ہیں سپریم کورٹ اور ججز کو انڈرمائن کرنے یہ ویڈیو لیگز یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ ان کا کام ہے فی ٹی آئے کا کام کیا ہے کہ بلیو ان رول آف لاؤ ان سپریمیسی آف لاؤ ان کو سیسلین مافیا سپریم کورٹ نے کہا تھا ہمیں تو نہیں کہا مسلح جتوں کا ان کے بارے میں کہا گیا تھا ہمیں تو نہیں کہا گیا وی بلیو ان رول آف لاؤ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں یہ ملک میرا ہے اس ملک میں میں اس ملک کی سالمیت اس ملک کے ادارے سب کی ایسی عزت کرتا ہوں جیسے میرا اپنا ایمان ہے کیونکہ پاکستان میرا ایمان ہے اب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں یہ مختلف طریقوں سے یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں سے باغے بے ہیں انہوں نے ملک کو لوٹا عدالت کا مقابلہ فیس یہ نہیں کر سکتے الٹا الزامات ان کا تو نام نہ لے کیا مجھے بتائیں یہ ملک کا جو آج وزیز عظم بیٹھا ہوا ہے اس کا بیٹا یہ بلاول یہ پورے لوگ یہ جو نیب زدہ سارے تھے یہ کیسے آج ان کو سلوٹیں ماری جا رہی ہیں کیوں سلوٹیں ماری جا رہی ہیں میں صرف ایک بات آپ کو کہنا چاہوں یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا ہے لیکن ون تنگ اس فرشور کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں اور اس لیے تو میرے لیڈر نے کہا کہ سپریم کورٹ ان کو آئیاری کروائے تحقیقات کرائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی شہریار صاحب آپ کے جو باقی لوگ ہیں عصد عمر صاحب شام احمد قریشی صاحب فوات چودری صاحب شیری مزاری صاحبہ بڑے نام ہیں جو اس وقت کسری میں ہیں ان کے ان کے علی محمد خان صاحب اجاز چودری صاحب ان کی کیا خیر خبر ہے کہاں ہیں یہ لوگ خان صاحب تو باہر آگئے وہ لوگ اندر چلے گئے دیکھیں میری بات سنیں پی ٹی آئی کے جتنے شہید ہوئے ہیں جتنے ہمارے لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے ہیں میں صرف آپ کو یہ بتانا جاؤں کہ ہم سب ہر چیز کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان اور عمران خان پہ کوئی کامپرمائز نہیں ہے اس ملک کے اندر جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آئین اور قانون ہیں اور اس ملک کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ سب سے مقبول لیڈر آج یہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں ان کو مجھے انٹرم گورنمنٹس کا کام کیا ہے انٹرم گورنمنٹس کا یہ کام ہے کہ لوگوں کی گھروں میں گزکے یہ عثمان ڈار کے گھر میں جو ہوا آج آسف نیس پر معافی مانگی ہے باقیدار گرین چیئر سے گرا کے گسیٹ کے یہ جو ماں و بہنوں کی عزت کے تقدس کی جنازے نکال دی ہیں who is going to justify that straight bullets مار کے who is going to justify that انٹرم گورنمنٹس کا کام الیکشن کرانا ہے انٹرم گورنمنٹس کا کام پالیسی اور نوے دن یہ آئین کو جو پاعمال کیا جا رہا ہے یہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے یہ جو ٹوپی ڈراما آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے پنجاب اور کے پیگے میں فوج کو کال کی ہے تو یہ تو پلی یہ تھی کہ فوج آلیڈی پیزی ہے یہ کیا چیزیں ہیں آپ دیکھ رہی سکتے کہ اس ملک میں کیا اور ہے اس ملک میں کوئی انصاف نمکی چیز ہے بہت بہت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شہریہ آرہ فریدی صاحب میرے ساتھ ناظر مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے راہنما رانہ تنویر حسین صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کا رانہ صاحب پیر والے دن پی ڈی ایم جو سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دینے جا رہی ہے کیا کہیں محذب ممالک میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تو عام لوگوں کو اور دنیا کو آپ کیا میسج دیں گے لیکن شادی آپ محذب ملک کی جو بات کرتے ہیں بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں لیکن جہاں محذب یعین یا قانون کی بات ہی نہ رہے جاں سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو اللہ عدلیہ ہے جس کا بفرض ہے انصاف دے اور قانون اور عین کے مطابق چلے وہاں اگر عین کی دجیاں پکھیری جائیں اور وہ دہشت گردوں کے سولدکار بن جائیں تو وہاں پھر کون سا آپ جو محذب کی بات کرتے ہیں یا آپ سیویلایزیشن کی سیویلایزیڈ سوسائیٹی کی بات کرتے ہیں اب تو میں جو ہوا ہے آپ کو پتہ جو ایک سال کے اندر اندر باتیں ہوئی ہیں یا جس طرح سولدکاری کی گئی ہے وہ ایک نکھے معاملات ہیں نکھے طریقے سے باتیں چال رہی ہیں جو کسی طریقے سے بھی میں نے کہا سٹیٹ کو کی بنیاد ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے اب اگر چیف چیسٹر صاحب اسی طرح ہی رویہ پہ چالتے رہے تو پھر حکومت تو نہیں لیکن تو کہیں ایسے بھی تو نہیں ہوتا نا کہ پیرا ملیٹری فورس شیشے توڑ کے عدالت کے ہاتے میں کسی شخص کو کسی سیاستدان کو لیڈر کو سابق وزیراعظم کو اس طریقے سے گرفتار کرے یہ بھی تو کہیں نہیں ہوتا نہیں نہیں ہے دیکھیں میں سمیتا ہوں کہ گرفتاری اس کی اونی چاہیے اب ابھی شہریار افریدی میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نو مائی کے واقعات میں آپ لوگوں نے پی ڈی ایم نے لوگوں کو پلانٹ کیا ودہ سب پلانٹیڈ لوگ تھے یا آپ لوگوں کی سازش تھی یا یہ وہ لوگ ہیں شہریار افریدی وہ بندہ ہے جو قرآن جس نے اٹھایا تھا فیزی کل ہی اس کے گرفتاری پہ رانہ سناولہ کے یا یہ گندے لوگ ہیں خدا کے لیے ان کی بات ہمیں نہ بتایا کریں یہ تو آپ احران ہوگئے یہ بندے کے پلانٹیڈ اس لیے کیے تھے کہ جو معاملات ہوئے ہیں وہ پکڑے نا ان کو کون سے پلانٹیڈ تھے ان کے اندر تو ٹی ٹی پی آلے اس لیے آپ لوگ جماعت پر پابندی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں جماعت کو بین کرنے کی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی اچھی روش ہے جماعت کو بندی ہاری سورل لگنی چاہیے میرا اپنا پوائنٹ آج سے نہیں ہے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے حدکار دی ہے جو معاملہ چلے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کوئی مزید بندی لگنی چاہیے اکومت کو اکومت کرنی چاہیے سٹیٹ ہے سمالنا ہے اس کو ہم نے کوئی جماعت سیاست نہیں یہ جت ہے اگر آپ لوگ جنونلی عمران خان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں نا الیکشن کے میدان سے نکال کر آپ لوگ جو ہے نا وہ کیا آپ لوگ اپنی بلے بلے کروالیں گے مزا تو تاب ہے عمران خان کو آپ الیکشن کے میدان میں آرائیں میری بات سن لیں میں ایک بات آپ بتاؤں الیکشن کو دور نہیں ہے دو مینے بعد ہو جاتے لیکن یہ میدان سجنے سجنے پتہ چاہ جائے لیکن یہ کئی دن لکھا ہوا کہ آج الیکشن کریں سبائی ساملی کا پھر دو مینے بعد کرائیں اور یہ آپ الیکشن کی رینجمنٹ یہ ہے ہی نہیں ہے یہ کس طرح انہوں نے یہ سادش کی ہے آپ کو کوئی اور کر دے گا ہم تو الیکشن بات ساملے کیا آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ الیکشن میں آرنیاں کی جنرل ایکشن میں تو خیر یہ سبائی ساملی نہیں چھوڑیں گے یہ تو خدا کر خوف کر رہے ہیں آپ سارے لوگ کل چودہ مئی ہے بحرال سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر محفوظ ہے توہینی عدالت لگ سکتی ہے مائری نے قوانین جو ہیں وہ بھی اس پر کھلم کھلہ بات کر رہے ہیں کہ توہینی عدالت سے آپ لوگ بچ نہیں سکتے وزیراعظم کی اس میں وہ ان کو دھر بھی بیجا جا سکتے ہیں تو انہیں عدالت کی کاروائی میں تو انہیں عدالت کے اس پر لگائیں گے وہ تو انہیں عدالت ساملی پہ لگائیں گے الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ہیں باقی رہا ساملی نے سارا کچھ کیا ہے نیچنل ساملی نہیں پیسے دیتی ہم کسے دے سکتے ہیں نہ پارلیمنٹ دے سکتے ہیں نہ پرائمیسر دے سکتے ہیں اہین اور قانون بڑا بازی ہے ان کو پتہ ہے اور وہ جو وائلیشن ہوں کسے دے سکتے ہیں نہیں تو الیکشن کمیشن تو آپ پر ڈالتا ہے نا الیکشن کمیشن کو کس نے فسیلیٹیٹ کرنا ہے حکومت نے کرنا ہے یار وہ ساملی جانے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ معاملہ دینوں نے اس طرح چلانے ہیں تو پھر تو اللہ ہی آجانا ہے کہ خود تو وائلیشن کر رہے ہیں کس چیز کی وائلیشن کس چیز کی وائلیشن کس چیز کی وائلیشن اس کی برای ہیں 63 ایک آنس نے کیا کیا تھا اب جو کار رہا ہے انٹرپیٹیشن نائنٹی ڈیز ہی نظر آتے ہیں آگے پیچھے نظر کچھ نہیں آتا جب آپ لوگوں کے حق میں فیصلے ہوں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں رات کو بارہ بجے جب عدالتے لگیں تھی آپ کے حق میں فیصلہ ہوا تھا عمران خان کو گھر بھیجا تھا یہی عدالتی یہی جاجتی وہ سب کچھ ٹھیک تھا جب پچاس روپے کے سلام پیپر پر نواز شریف کو باہر بیج دیا جاتے ہیں آپ لوگ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بلکل ٹھیک ہوتا ہے اس پر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا یہی ہمارا علمیہ فیصلہ ہمارے آئین اور قانون بہتر ہے زبردست ہے میری بات سننے ایسی نہ بات کریں جب وہ نشہ صاحب نے ڈیزول کی تھی آدم اعتماد کی تحریک انہوں نے ایک ہوا میں اڑا دیا تھا وہ تو عین کی دجیاں بکھیر دی اڑا کے رکھ دیا تائین تو اسی عدالت نے اسی چیف جسٹس نے اس آئین کو سمحالت کھنا اس کا عدالت کا فرض تھا اس کا عدالت کا فرض تھا خدا کے لیے اوہو اس کا عدالت فرض تھا کہ عین کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے جگر کیا تو وہ تو عین اور قانون کے مطابق تھا آپ جو 63 ایک ہے وہ اور بات ہے آپ اسی طرح چیزیں نہ دیکھیں گھڑ بھڑ کر کے پیش کرتے تھے لوگوں کو برین واش کرتے ہیں لوگوں کو غلط اتلایاں میڈیا لے بچاتے ہیں میڈیا چلنے کا دیتے ہیں آپ لوگ سوشل میڈیا آپ لوگوں نے بند کیا ہے پتہ نہیں چل رہا ہو کیا رہا ہے ٹوٹر پہ کوئی خبریں آ رہی ہیں میرے باس میں ہو میرے باس میں ہو تو میں میڈیا کو بلکل ریگولیر کروں یہ تو اب قومت کاری کچھ نہیں رہی یہ میڈیا مادر پیدر ازاد آج یہ مارشل اللہ تھوڑی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ میں بلکل کر رہا ہوں میرے آپ ذہن نہیں سمجھتے میں تو سمجھتا ہوں بلکل ایک یہاں لندن میں ہوئی تھا رائٹس میری باس سننے شادیا میری باس سننے ذرا رام سے باز لندن میں رائٹس ہوئے تھے جو مدر اور ڈیموکریسی ہے یہاں پہ یہ نہیں کوئی انہوں نے دشت گردی کی تھی انہوں نے صرف بجلی باندھ ہوئی تو دکانے لوٹی تھی دو دن میں بیو فین سے بندے ڈونڈے ان کو چلان کیا پرسیکیوڈ کیا سپیشل عدالتیں بٹھائی جو بھی سکینڈے رات بھی عدالتیں کام کرتی رہی دو تین دنوں میں سارا انہوں نے سب کو سزایاں دے دی یہ ایسا نہیں ہوتا آج تک پھر ہوا ہے آپ نے تو لندن میں ایسا بھی نہیں ہوتا کہ گاڑی میں اگر کوئی کسی پارٹی کا جھنڈا لے رہا کے جا رہا ہو تو پولیس اتار اتار کے جھنڈے بھی چھینے اور چھتر بھی لگائے اور دنڈے بھی مارے ایسا بھی کہیں نہیں ہوتا لندن میں ایسے ہوتا ہے نواز شریف کے گھر کے بار اتنے مزاہریں ہوتے ہیں لوگ کھڑے ہیں پولیس کی جورت کسی کو آدھ بھی لگا جائے دنڈا مارنا تو بڑی دور کی بات ہے اگر دہشت گرد گاڑی میں بیٹھے گی جنڈے آگے تو پکڑنا چلے یہ پھر زیادتی ہے دوسری پارٹی کے کار کو دہشت گرد ہوگے مطلب کہ دوسرے کا خون غلال نہیں ہے مجھے دینا سٹیر آدھ سارے سیدھے ہو جائیں گے ایسے نہ بات کریں بلکل آپ اسٹیٹ کے لیے ریڈ لائن ہوتی ہے اسٹیٹ نو کمپرومائز اور جب میڈیا شریف کیا ہے میں مہن ہوں اسٹیٹ کو اگر آپ اٹیک کریں گے تو بلکل میڈیا اور ہر چیز پلیٹیکل پارٹیز بہمشان کریں سارے اسٹیٹ اسٹیٹ اس میڈیا کی اہمیت سے آپ لوگ انکار نہیں کر سکتے بڑا اہم سدون ہے اسٹیٹ کا وہ میڈیا وہ میڈیا وہ میڈیا میری بار سنے سارے میڈیا کو پیٹیوی بنانا چاہتے ہیں آپ لوگ ایک میڈیا زمیدار میڈیا ہوتا ہے پیٹیوی جیسا پیٹیوی جیسا آپ پندرہ پندرہ بیٹھ جاتے ہیں مجھے بتائیں بیٹیوی جیسا آپ لوگ بیٹیوی جیسا آپ لوگ مریم عورنگ زیب صدیر سرانہ رانا سناولا کیسے چینل پر ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں اگر چینل پر ہم کریں تو آپ لوگوں نے چیز پیٹیوی تایا یہ چینل پر انکر لکر چیز پیٹیوی تایا پیٹی اے تفریدیہ کیا ہے یہ بقیقت بہتتک ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے وہ کنٹرول کرنا ہوں گا ہمیں اس پر نہیں چلے گا بیٹھ گیا پیسے لے گے گفروں سے سے بہت تفرید کر رہا ہے بہت بہت شکریہ بھائی وزیر آنہ آنڈ تنویر حسین صاحب میرے ساتھے بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے پڑھ لینے ہیں باپس آتے ہیں کوکفے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سابر شاکر مجھے جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب آپ کا سابر شاکر صاحب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے حکومت نو مائی کے جو واقعات ہیں ان کا ذمہ دار ظاہر ہے تحریک انصاف عمران خان کو سمجھ رہے ہیں وہ تو انعامات بھی رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پہچانیں ہمیں بتائیں ہم آپ کو انعام دیں گے آرمی چیف بھی آج کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس دن کے واقعات کے ذمہ داران کو سزائیں ملیں گی کیفر کردار تک پہنچائیں گے جو بھی اناثر اس میں ملوث ہیں چیف جسس سے اب تحریک انصاف بھی مطالبہ کری امران خان نے آج مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسس اس پر ایکشن لیں جو بھی اس میں ملوث ہے آپ اس کے خلاف کاروائی کریں اس کی صاف شفاف تحقیقات ہوں شہریار افریدی میرے پروگرام میں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ پلانٹڈ تھے یہ پی ڈی ایم کی سازش تھی تحریک انصاف کے کارکنوں کی ایسی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کو نقصان پہنچائے تو کون کس کے خلاف کیا کروانا چاہتا ہے لوگ کون تھے اتنا تو کنفرم ہے پاکستانی تھے پاکستان کی لوگ تھے لیکن اب ایک دوسرے پر الزمات سے اب کیا واقعی اب سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے دیکھیں سپریم کورٹ تو پہلے کون سا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامت ہو رہا ہے اصل لڑائی شروع ہی وہی سے ہوئی ہے اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مان لیا جاتا بلکہ اس سے بھی پہلے اگر آئین پاکستان کو مان لیا جاتا ہے سپریم تو اس وقت تو آئین پاکستان کو کوئی سپریم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ میں سپریم ہوں اور ہر کوئی کہتا ہے میں طاقتور ہوں اصل مسئلہ یہ ہے ایک طرف ہے پاپولر سپورٹ پاکستان کی عوامی قوت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے تنازہ جب بھی ہوتا ہے اور درمیان میں ہے حکمرہ اتحاد حکمرہ اتحاد کو اپنی ہر طرف سے شکست نظر آ رہی ہے تمام سرویز ہو چکے ہیں بلیک اور وائٹ دیوار پر لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونے الیکشن آج ہوتی ہیں کیا ریزرٹ آئے گا دو مینے بعد ہوں گے ریزرٹ کیا آئے گا وہ نوشتہ دیوار پڑھ رہے ہیں اب جب تنازہ ہوتا ہے تو سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے سپریم پوری دنیا میں آلہ عدالتیں ہیں آلہ عدالت ایک فیصلہ کر چکی ہے آلہ عدالت کے حکم کو کماننے کے لیے تیار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ذمہ دار ٹھہراری ہے سپریم کورٹ کو آلہ عدلیہ کو چیف جسٹس کو مطلب یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں اپنی لڑائی میں اب اداروں کو اتنا متنازے بنا دیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہاں پر گروپ بندی ہو گئی ہے ایک ادارہ ایک کے ساتھ کھڑا ہے دوسرا ادارہ دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے اگر ادارے آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آئین کے ساتھ تو یہ لڑائی نہ ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جانب داری کا مظاہرہ کریں گے آپ کریں میں کروں یہ ایک منٹ میں پتا چاہ جاتا ہے خیادیہ آپ پروگرام کر رہے ہیں اگر آپ ابھی ایک منٹ کے اندر اندر آپ کے نیچے ویوز دیکھ لیں گی تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ویوز کیا کہہ رہے ہیں میں اگر کوئی ڈنڈی باروں گا میرا پتا چل جائے گا تو اس لیے لوگ باشور ہو جکے ہیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک بیفنگ دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیا رپورٹ ہے جی وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی دستیاب نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس پنجاب کامنٹ کیا کہتی ہے کہ پولیس نہیں ہے خیبر پختون کا کہتی ہے پولیس نہیں ہے یہ اب کیا ہے اب وہ ساری کی ساری فورسی سڑکوں پر نظر آ رہی ہیں تو یہ سارے کے سارے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں کچھ اور ہیں ہیڈن اور ہیڈن چیزوں کو کیوں نہیں مانا جا رہا آئینے پاکستان آج تک پچھتر سال میں کبھی یہ بحث ہوئی ہے کہ الیکشن نوے دن کے اندر اندر نہیں ہوئی آج تک ہوئی ہے کبھی کتنی دفعہ اسمبلیاں ٹوٹی ہیں کتنی دفعہ ٹوٹی ہیں اور ایٹی فائی سے آنورڈ اسمبلیاں ٹوٹتی آ رہی ہیں نوے دن کے اندر اندر الیکشن سارے دن کے اندر 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 الیکشن یہ تنازہ کون کھڑا کر رہے ہیں یہ وہ کھڑا کر رہے ہیں وجہ اعنات کیا ہے اصل شرپسندی ہو کہا رہی ہے شرپسندی ہو رہی ہے حکمرہ اتحاد جن کو نمشتہ دیوار نظر آ رہا ہے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ہار جانا ہے اور وہ نہیں ہارنا چاہتے وہ اقتدار پر ایسے قابض ہیں جیسے کوئی کسی مکام پر نجائز قرائے دار آئے کے بیٹھ جاتا ہوں کہتا ہے یہ عدالتوں میں میں کیس پر ہوں یہ ہے کہ پسلے چار دن سے آپ جتنے ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیں آپ جتنے پروگرام دیکھ لیں بولٹنز دیکھ لیں ہر جگہ ایک ہی چیز دسکس ہو رہی ہے نو مہی کے واقعات کون ذمہ دار سپریم کورڈ کے باہر جو پیر کود مولانا صاحب دھرنا دینے جا رہے ہیں مطلب کہ کوئی اب کل چودہ مہی ہے کل کوئی کل کی الیکشن کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا کوئی سوال ہی نہیں اٹھا رہا اس وقت ہر گلی میں سکورٹی فورس کا بندہ موجود ہے ہر گلی میں ٹھیک ہے اور گراؤن پر موجود ہے تو کیا چودہ مہی الیکشن کے لیے نبے دن کے اندر الیکشن اس پر نہیں دیا جا سکتا تھا یہ تی سرب روپے بی سرب روپے نہیں دیا جا سکتا تھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آئین کو نہیں ماننا ڈیموکریسٹی کو نہیں ماننا سپریم کورڈ کے فیصلوں کو نہیں ماننا اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے لوگ اپنا بیلٹ مانگ رہے ہیں آپ ان کو بلٹ دے رہے ہیں آپ وہ بیلٹ مانگ رہے ہیں وہ پور امن طریقے سے تو پیل کو پی ڈی ایم جو سپریم کورڈ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے یہ سپریم کورڈ کو عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے ٹیکٹس ہیں ایک بیلٹ ہوتا ہے کتھارسس کے لیے ایک کانسٹویشنل رائٹ ہے ہم پچھتر سال سے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے وادی میں رہنے والوں کے لیے ہم پچھتر سال سے وہ قراردادیں لے کے پھر رہے ہیں کہ ان کو حق خدرادیت دیں ان کو ووٹ کا حق دیں اور فلسطین کی قراردادیں بھی انیس سو ستا چھٹس ہے پوری امت مسلمہ لے کے پھر رہی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیں لیکن یہ کیسا ہے کہ ہم اپنے ملک میں ووٹ کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جب آپ یہ کام کریں گے اور جب آپ طاقت کے نشے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگئے ہیں بھی ہم تو آگئے ہیں لیکن اس ساری اپیسوڈ کے بعد آپ لگتا نہیں ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں بیٹھیں گے تحریک انصاف یا پی ڈی ایم تو اس کے بعد تو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے وہ توہینِ عدالت کی کاروائی ہو سکتی ہے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ پیچھے بلکل نہیں ہٹے گی عدلیہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور عدلیہ فیصلہ دے گی اور یہ اسی لیے سارے ملکے یہ پہلا حکمران اتحاد ہے چودہ نماتی جو ایک جتھے لے کے جائے گا اور جا کے شہرہ دستور اب نہ دفعہ سو چوالیس ہوگی نہ کچھ اور ہوگا ان کو ایکسیس بھی دی جائے گی فیصلیٹیٹ بھی کیا جائے گا اور عالی عدلیہ کو دھمکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا عدل سے مریم صاحبہ نے ناؤنس کر دیا کہ میں وہاں سے لے کے نکلوں گی جتھے اور ادھر سے مہرانہ صاحب نے کر دیا اور سب کو فیصلیٹیٹ کیا جائے گا اور یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں صرف ایک بات نہیں ماننی آئینے پاکستان کے تحت الیکشن نہیں کروانے اور باقی سب کام کر لینے ہیں لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے جتنا مرضی دھرنا دے لیں جو ایک فیصلہ محفوظ ہے چودہ مہی کے الیکشن کو لے کر وہ تو سامنے آ کر ہی رہے گا وہ تو رکنے والا نہیں وہ فیصلہ بھی آئے گا ہم تو بہتا دے رہے ہیں دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو کیسے نہ وہ پروپگنڈا کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ پیمانہ سبر جب لبریز ہو جائے پچیس مئی سے آن ورڈ کبھی سنا ہے کہ اتنے مقدمات یعنی کہ وہ یہ یاسمین راشد آلیہ حمزہ شیرین مزاری نہ خواتین کو معاف کر رہے ہیں نہ بچیوں کو معاف کر رہے ہیں نہ بچوں کو معاف کر رہے ہیں سروں سے دپٹے نوچے جا رہے ہیں وہ معذور لڑکی اس کا کیا قصور تھا وہ معذور لڑکی کو کس طریقے سے گزیٹ رہے ہیں وہ ساری فوٹیجز نہیں دکھا رہے ہیں فیس بک بند انٹرنیٹ بنگ ہر چیز بند سوشل میڈیا سارا با ہے اور تقریبا اب تک کوئی سونہ ستنہ عرب روپے کا نقصان اتنے سارے لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں صرف اس لئے کہ تصویر کا دوسرا رخ نہ آئے سامنے کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا ہے اب پولیس کے لوگ خود بتا دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں یہ یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سابر شاکر صاحب سینر صاحبکار میرے ساتھ ہے بہت شکریہ آپ کا مجھے بریک لینے ہیں ناظرین واپس آتے ہیں قلقے کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مجید تباہ حال ہے ڈالر پکڑ میں آ نہیں رہا مہنگائی کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں اس پر وزیر خزانہ ڈار صاحب کے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں لیکن وہ کہتے سب کچھ رہتے ہیں پھر بھی ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچائیں گے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے سیاست بچ رہی ہے نہ ہی ریاست بچ رہی ہے ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ مجید کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے مگر یہاں مجید کا کوئی سر ہے نہ پاؤں چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ عوام کو ریلیف دیں گے مگر عوام کو اگر کچھ ملا ہے تو صرف تکلیف مہنگائی کی شرار 48 فیصد سے بڑھ چکی ہے ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ ڈالر کی اصل قیمت 200 سے نیچے لائیں گے لیکن یہ کیا ہوا کہ ڈار صاحب کی ہوتے ہوئے تو ڈالر ٹریپل سنچری کرنے والا ہے ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ پیٹرل سستہ ہوگا لیکن پیٹرل اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ پیدل ہو گئے ڈار صاحب تو کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن یہ کیا ایک سال سے ایم ایف آپ کو تجربہ کار تو ماننے کو تیار ہی نہیں ڈار صاحب تو کہتے تھے کہتے ہی جا رہے تھے کہ پاکستانی آپ پر یقین کر رہے ہیں کہ آپ بھی عوام کو آپ پر اور آپ کے تجربے پر ڈار صاحب یقین کرنا چاہیے کیا ڈار صاحب آپ کو اس بات کا خیال ہے کہ آپ کا ہر لفظ اور بیان عام نہیں ہے خاص ہے اتنا خاص کہ غریب عوام کی دم توڑتی امیدیں جاگ اٹھتی ہیں گھر کا سارا نظام بچوں کی سکولوں کے فیسے سب کچھ شامل ہے ڈار صاحب کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کے اس طرح کہنے سے سٹاک مارکٹ بیٹھ جاتی ہے کاروبار رک جاتے ہیں انڈیسٹری جیم ہو جاتی ہے ڈار صاحب لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ تمام شرائط ماننے کے باوجود ایم ایف آپ کی قابلیت پر آخر مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں مگر عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے سترہ مائی کو ایک ایزیکیٹیف بورڈ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اجلاس میں پاکستان کو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کیا گیا آئی ایم ایف کا ابھی بھی ماننا ہے کہ سٹاف لیول معاہدے سے پہلے پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی گیارنٹیز چاہیے پاکستان کو بیلنس آف پیمنٹس کے لیے ادائیگیوں کی بھی ضرورت ہے پاکستانی معیشت جمود کا شکار ہے بیرونی ادائیگی ہیں ایک سنگین چیلنج ہے لیکن جناب عساق دار صاحب آپ ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدہ ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا آئی ایم ایف نے معاہدہ کرنا ہے تو کرے نہیں کرنا تو نہ کرے لیکن ہم مزید ڈومور کے مطالبے پر مشکل فیصلے نہیں کریں گے تو سوال اٹھتا ہے کیسے کون سے اور مشکل فیصلے ہیں جو ایم ایف ڈالرز کے بدلے ہم سے کروانا چاہتا ہے اور حکومت پاکستان اس کا رسک نہیں لے سکتی ہے میرے معاشیار ڈاکٹر آبیت سولیری صاحب مجھے جوئن کریں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں جو ہم نے سیاسی صورتحال دیکھی بلکہ ابھی تک چل رہی ہے اس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر ایک دم اتنا اوپر چلا گیا جیسے ہی صورتحال کچھ سمبلی ڈالر نیچے آ گیا کہ اس سب کا تعلق اس سیاسی ادم اس تحکام سے تھا ڈاکٹر صاحب جی یقیناً جو پلٹیکل ان سرٹیلٹی ہے وہ اس وقت ہماری محشت پہ اثر انداز ہو رہی ہے جلاو گراو اور جو پروٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں اس میں ڈالر جو ہے وہ بے کابو ہوا بلکہ وہ چار سیشنز میں تقریباً تیرہ روپے اوپر گیا نہ تو اس کا ایک دم سے روپے کی قیمت کا گرنا جو ہے وہ کوئی معمولی بات کی اور نہ جو اس کا ایک دم سے گین کرنا معمولی بات ہے یہ ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بھی ڈالر کی ہورڈنگ چل رہی ہے پینک بائنگ چل رہی ہے جو ہم نے دیکھے چند روز پہلے جو حالات دیکھیں اس میں منی چینجرز نے بھی اور غالباً جن کے پاس کچھ سرمایہ تھا انویسمنٹ کے لیے انویسٹرز نے ایک دم سے فارن کرنسی جو ہے وہ خریدنا شروع کی جس کے نتیجے میں ڈالر جو ہے اور جو باقی فارن کرنسیز تھی وہ ادم دستیاب ہوئی اور ان کا ریٹ ایک دم اوپر چڑھا جب ایسا لگا کہ شاید حالات جو ہیں وہ کچھ معمول کی جانب آئیں گے تو ہم نے دیکھا کہ انویسٹرز نے ان کو سیل کرنا شروع کی اور پینک سیلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ڈالر تقریباً تیرہ روپے نیچے آیا جو کہ یہ تھرڈ ہائیسٹ ہے کہ ایک دم سے روپے نے اتنا گین کیا پچھلے اگر آپ آٹھ دس سالوں لیکن ڈالر صاحب کا جو خواب تھا ڈالر کو دو سو سے نیچے لانے کا یہ تو ٹنچری پر پہنچنے والا ہے یہ پندرہ بیس سو روپے ابھی کام ہو جا تو بڑی بات ہے ڈالر نیچے آنے والا نہیں ہے دیکھیں اس وقت تو ایشو دیکھیں سلا سراف لیول ایگریمنٹ جو ہے آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ہونا جو کہ روپے کی قیمت میں استحقام کو تھوڑا سا اشور کر سکتا ہے وہ اٹکا ہوا اور وہ کس چیز پر اٹکا ہے کہ جی دوست ممالک کے ساتھ اور جو بائی لیٹرل ادارے باقی ہیں ورلڈ بینک وغیرہ ان سے آپ فنانسز کا بندوبست کریں اب جو دوست ممالک تھے چائنہ آپ کو پچھلے ہفتے کہ یہ چائنیز فارن منسٹر کہ آپ اپنا جو سیاسی درجہ آرارتہ اس میں کمی لے کے آئیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پولیٹکس میں پروڈکل سٹیوریٹی لے کے آئیں یعنی یہ ایک پیغام تھا کہ جب تک پاکستان میں سیاسی استحقام نہیں آتا چائنہ سعودی عرب کوئی بھی ملک جو ہے وہ آپ کی مدد کو نہیں آئے گا لیکن اس کے باوجود جب ہمیں پتا ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں دوست ممالک کی گارنٹیز کی ضرورت ہے اس کے بدلے ہمیں اس کے بغیر ہمیں آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملیں گی اس کے باوجود اتنا سخت رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں ڈار صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں پیسے دینے دو نہیں دینے نہ دو دیکھیں یہ تو شاید وہی بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کون سی لائف لائن ہے جس پہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں لیکن جو ورڈ بینک کی میں بات کر رہا تھا کہ ساڑھے ساتھ سو ملین ڈالر کی وہ بلکل ڈالر آنے کے قریب تھے لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جب تک آئی ایم ایف سے سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوگا وہ اپنے ساڑھے ساتھ سو ملین جو ہے وہ ریلیز نہیں کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے یعنی انہوں پوسیبلیٹی اب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو میں کمپلیٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں اگر یہ کسی نحج پہ لگے گا تو پھر جو اگلا بجٹ ہے وہ آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ مل کے بنانا ہوگا آئی ایم ایف کی وہ پرائر کنڈیشن بجٹ ہوگا سارے اس پرائر ایکشن وہ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے کیونکہ آپ کو اگلے پروگرام کی ضرورت ہے ورنہ یہ مالی سال تو جون تو ہو کے نکل جائے گا لیکن ڈاک ساب یہ جو دوست ممالک سے پیسے نہ ملنے کا تعلق ہے آپ سمجھتے ہیں یہ سیاسی ادم اس تحکام سے ہیں دوست ممالک بھی ہمارا اس وقت ساتھ دینے کو تیار نہیں ہو کیونکہ پیسے دے تو اس کو پتا ہی نہیں آج کس کی حکومت ہے کل کو کس کی حکومت آئے کیا یہی وجہ ہے کہ جو پیسے نہیں دے رہا ہے ابھی دوست ممالک بھی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور حکومت بھی کوئی بجٹ میں کوئی ایسا ایڈوینچر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی جو کہ اس کی مقبولیت کو مزید متاثر کرے اور جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں آئی ایم ایپ اس پروگرام میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے ڈیفارٹ ہونا نہ ہونا علیہ دہ بات ہے لیکن اس سب کا جو پریشر ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ روپے کی قدر پر آ رہا ہے لیکن حالات تو ریلیف دینے والے لگتے نہیں ہیں ابھی آپ کے پچھلے ٹارگٹس تو ظاہر ہے وہ تو اچیو ہوئے نہیں ہیں اس پر آپ کو خسارے کا سامنا ہوگا پھر آپ کے جو سود کی ادائیگیوں میں اتنے پیسے چلے جاتے ہیں تو حالات ریلیف دینے والے لگتے نہیں ہیں شازیہ ریلیف کو تو آپ بھول جائیے اس پر تو یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایپ کا پروگرام آپ کا کنکلور نہیں ہوتا تو روپے کی قدر جو ہے وہ مزید گرتی چلی جائے گی اور وہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوگا یہاں پہ بزنسز کے لیے انڈسٹری کے لیے وہ تمام لوگ جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایون پاکستان کے اپنی عوام کے لیے بہت بہت شکریہ عبد سولیری صاحب میرے ساتھی بہت شکریہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت موگیا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ